نمازکار دوستوں سوگت ہے آپ سبی کا جوب سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے ویب سائٹ بنا لی ہوگی ساتھ میں موائل فرینڈلی بنائی ہوگی مارکی سیٹسن کے بارے میں جانا ہوگا موائل میں کون سا ورزن دکھانا ہے اس کے بارے میں جانا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے کیسے کسٹم ہیڈر کو کسٹمائز کیا جائے گا اس کے بارے میں اور اے سیو کے بارے میں آپ نے سیٹ اپ کر لیا ہوگا ساتھ میں آرٹیکل لکھنا سرو کر دیا ہوگا اب جو پین پرابلم آتی یہ ٹیبل کی تو دھیان سے دیکھئے گا اس کی انڈرسٹینڈی اگر نہیں ہوگی تو ویب سائٹ کا بھی اس کا ٹک کبھی نہیں آنے والا تو اس بات کو دھیان سے دیکھئے گا اس ٹپ سے اور یہاں پہ اگر آپ نے سکپ کیا تو جاہے اسی بات ہے پھر سے پرابلم کرے گی اور یہ لائف ٹائم بنی رہے گی تو جاہے اسی بات ہے جو چیز میں بتانے چل رہا ہوں اس کو فالو کریں گے کیونکہ اس کا کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے نہ تو کوئی سی ایس ایس ہے نہ تو کوئی پلگن ہے ایسی اور نہ ہی کام کرنے والا ہے کیونکہ ٹیبل ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ ریکروٹمنٹ کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے اور وہی جو ڈیزائن ہوتی ہے اسی میں دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے تو اس بات کو دھیان دیجئے گا یہاں پہ چلتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں کیا ایسی چیز رہی تو جیسے ہم نے اس آرٹیکل کو دیکھا اس آرٹیکل میں دیکھئے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی اب جو میں بتانے چلنا اس کو دھیان سے سمجھئے گا ہم نے یہ دیکھا کی اس ویب سائٹ میں جو موبائل بیوز میں جو ہم کرتے تھے یہاں پہ موبائل میں بیوز میں کرتے تھے تو موبائل میں یہاں پہ رائٹ سائٹ میں ایک دم فٹ کے آ رہا تھا مطلب ہٹ کے آ رہا تھا یہاں پہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہاں پہ مارجن پیٹنگ کے اوپر چلا جا رہا تھا تو یہاں پہ جب چلا جاتا ہے تو وہ اچھا لک نہیں آتا ہے اور آپ کا ایک دم بیکار سا دیکھتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا کیسے ہم نے اس کو فکس کیا اور یہاں پہ کوئی منجائز بھی نہیں تھی کہ اسے صحیح کیا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کٹیگری یہاں پورا لکھا تھا کٹیگری لکھا تھا اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اگر آپ کو سب کٹیگری سمجھ لیں گے تین کریکٹر کر دیں گے اور یہاں پہ بھی میکسمنٹ تین ہی کریکٹر ہے تو ہمارا جو کٹیگری ہے جو سکس ورڈ ہے وہ کم ہو جائے گا چار ورڈ مطلب وہ تین ورڈ کم ہو جائے گا اور جو ہمارا اور ہلکا سا یہاں پہ تھا یہ ہمارا کام بن گیا تو اس طریقہ کبھی 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 لگانا پڑتا ہے تو اس بات کو ضرور دھیان دیجئے گا step by step ہمیں کرنا کیا رہتا ہے تو یہاں پہ اب جیسے اس ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جس نے کیا ہے وہ صحیح کیا نہیں کیا دیکھیں اگر اس کو ہم موبائل میں دیکھتے ہیں موبائل کل لوگ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے اب دیکھیں موبائل میں پرابلم کیا ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ رو میں ٹیبل اور ٹیبل میں پھر سے ٹیبل اور اسے ٹیبل میں ایک رو بنائی گئے تو یہ جب ساری چیزیں آتی ہیں تو گوٹن برگ کیا سپورٹ کرتا ہے کیسے دیکھتا ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم چلچہ کریں گے لیکن اس ٹیبل کو ہم پہلے سے ہی اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل میں کیا گلدیاں ہیں میں نے آلریڈی بتایا کہ جب ٹیبل کے بارے میں چلچہ کی جائے تو ورڈ پیٹ کا استعمال کریے ٹین کے پلس پہ استعمال کریے دو ہزار دس پلس ورزن اور اس کے بعد میں دیکھیں جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں ٹیبل کے اوپر ٹیبل بن گئی ہے یہاں پہ تو یہ ساری چیزوں کو کیسے تو سب سے پہلے ڈیزائن میں جاؤ اور اس کو بیسک میں کر دو دیکھیں ہٹ گیا یہ ہٹنے کے بعد میں اب کیا کرنا رہتا ہے اس کو آٹو فٹ کنٹینٹ کرنا رہتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی آگیا لیکن ابھی بھی دیکھیں یہ بیکار کا جو اسپیس ہے اس کو کیسے فکس کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو کنٹرول اے کریے اور یہاں پہ ہوم پہ جانے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ اس کا ٹیکوریسن ختم کر دیجئے اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ایسے ٹیبل کو کیا کرنا ہے کہ اس ٹیبل کے اسپیس کو آپ ایسے ہی مینویلی آپ انسٹ کریے کوئی سوٹ کوٹ کی نہیں ہوتا ہے اس کا اگر آپ کے پاس پتا ہے وہ اڈک کا اگر آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے مجھے تو نہیں پتا تو ہم اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طریقے سے کر لیا اب اس کو آپ کو بولڈ کرنا تو بولڈ کر سکتے ہو بٹ یہ ساری سٹائل سیٹ جانے والی نہیں ہے اور کیسے جائے گی اس کے بھی بارے میں ہم چچا کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں گے تو ہم نے کمپلیٹ اسپیس ریموو کر دیا اب یہ لوگ صحیح آ رہا لیکن اگر ہم اس کو کپی ہم کیا کرتے ہیں اس آرٹیکل کو پھر سے ایڈٹ کرتے ہیں تو جب ہم نے آرٹیکل کے بارے میں ٹیویس ویڈیو میں بتایا تھا تو ہم نے کہا تھا گوٹین برگ کا استعمال کریے کلاسک ایڈٹر کو بھول جائیے آئی ہوپ آپ نے کلاسک ایڈٹر بھول گیا ہوگی اور گوٹین برگ میں کام کرنا شروع گر دیا ہوگا اسی کے بارے میں ہم چچا کر رہے ہیں لیکن جاہد سی بات ہے کہ آپ ٹیمی ایم سی ای جو آپ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے بتایا ہے اس میں بھی کلاسک ایڈٹر کا اوپسن ہوتا ہے وہاں سے آپ ایج جیتے ہیں کلاسک ایڈٹر کا آپ استعمال کرتے تھیں تو یہاں پہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھئے کچھ اس طریقے کا ریزلٹ آئے گا اب جیسے اگر ہم یہاں پہ اس کو فیلا دیں یہاں پہ تو کیا ہمارا ریزلٹ صحیح ہو جائے گا تو یہ ریزلٹ صحیح ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کہ مجھے نہیں پتا جیسے ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دیں تو اپ ڈیٹ تو یہاں سے ہو جاتا ہے تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ریزلٹ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ہمارا لک کیسا ہوا تو آپ دیکھئے یہاں پہ اس طریقے کا لک ہوا تب بھی ایک نم بیٹکل بیکار سے دیکھ رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر ہم اس کو موبائل میں دیکھیں تو موبائل میں کیا اس کا کچھ اچھا ریزلٹ آئے گا تو یہ ہی ساری چیز میں بتانے چل رہا تھا جو بھی انہیں سی ایٹ کٹیگری والی بات بتائی تھی تو یہاں پہ دیکھئے جو اس کا ٹیبل ہے وہ ہٹ کے آ رہا ہے یعنی مارجن اور پیڈنگ کو ہٹا دے رہا ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں موبائل بھی اس میں آتی ہیں تو اب لیکن اگر ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اگر یہاں کے ٹیبل کے پروپرٹی کو بھی آپ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ کیسے کرنا ہے تو اگر چھوٹی موٹی سمسیہ ہو تو یہاں سے سوال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ان ساری چیزوں کو اس پورے بلوک کو ہی بول جاتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ اب ہمیں گیا کرنا ہے کہ ہم پہلی چیز تو ہم یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیبل کا ایک اور ریڈی ملتا ہے کہ یہاں سے آپ ٹیبل کر سکتے ہو بٹ اگر ہم اس ٹیبل کو یہاں سے انسٹ کریں یہاں پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اس ٹیبل کو تو یہاں یہاں پہ ایرر دیکھیں جو ہم گوٹن بر کا آپ کو بتانا چاہ رہے تھے یہاں پہ دیکھیں آپ کو کچھ اس طریقے کا یہاں پہ اسپیس بن گیا ہے یہاں پہ اسپیس بن گیا ہے اسپیس یعنی ٹیبل کے اندر جو ہم رو کریٹ کرتے ہیں یہ والا یہ گوٹن برگ ایڈٹر لیتا نہیں ہے اور اتنے اچھے سے دیکھتا نہیں ہے لیکن اگر کسٹمائز ریسپونسیبنیس کی بات کریں تو گوٹن بر سب سے بیسٹ ہے مطلب ریسپونسیبنیس بنانے کے لیے یہاں پہ جیسے ہی کرتے ہیں تو یہاں پہ ریفرس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بہت بیسٹ ریزلٹ دے گا بیسٹ ریزلٹ نہیں دے گا پھر بھی ایک اچھا سا ریزلٹ دے گا یہاں پہ دیکھئے اچھا لیکن اگر یہی ٹیبل کنٹیٹ بڑا بڑا رہے گا یہاں پہ تو آپ کو کچھ لوگ بیٹر نہیں دیکھے گا جس سیکنڈ اپ ڈیٹ کریے تو دوستوں اس بات کو دیان سے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے جو ہم نے ٹیبل ڈیزائن کیا تھا اس میں جو اور رو تھا رو کے اندر پولم تھا اور پولم کے اندر بھی رو تھا تو وہ ساری چیزوں کو اگر دیکھتے ہیں پبلس کرتے ہیں تو یہ پرابلم آتی تھی یہاں پہ تو اس طریقے سے کٹ پٹ کے آتا تھا جو لک کافی خراب کرتا تھا وہ اس طریقے سے اور یہی پرابلم آپ دیکھو گے جو بھی ہم نے حالی میں اپ ڈیٹ کیا یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے اسی کے اندرگرد جب آتا ہے تو وہ لک کچھ خراب دیکھتا ہے تو اس کو کیسے سالٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں ہم سرچا کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو کام بن رہا ہے تو گھٹن برگ کا ہی استعمال کر کے آپ کریے کیونکہ یہاں پہ ریسپونسیبنس ہنڈر پرسنٹ ملنے والا ہے گھٹن برگ کا جب استعمال کریں گے یہاں آپ کی سائٹ اپنے آپ آپ کا لک ایک تو ریسپونسیب ہو جائے گا کوئی دیکھت نہیں ہے موبائل میں بھی کمپیوٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ کو اور اچھے طریقے سے منز کرنا ہے تو کیسے منز کر سکتے ہیں وہ میں بتا دے رہا ہوں اے جی ٹی جگر آپ کو ایسے ہی دکھانا ہے تب آپ کیا کروگے تو سیمپل طریقے سے آپ کو پھر ایس ٹی ایمیل کوڑ کا سہارا لینا پڑے گا سیو کرنا پڑے گا اور سیو ایس کرنا پڑے گا جب سیو ایس کروگے کی انڈریسٹینڈنگ ہونی جرور ہی ہے آپ کو یہاں پہ پھر سے ہم چلتے ہیں اور ہمیں جاہر سی بات ہے یہ ہمارا کام مار رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں بنا اور پھر ہم اس ایڈٹر کو یہاں سے ریموو کر دے اس بلوگ کو یہاں سے ریموو کر دے رہے ہیں اس کے پہلے دوستو آپ موبائل میوز میں دیکھیں یہاں پہ تو اچھا ایک کم پورا دکھ رہا ہے لیکن ہم جو چاہتے تھے اس طریقے کا ابھی لک نہیں آیا ہے تو اس طریقے کا لک کیسے ہوگا تو جو ہم نے پوسٹ کیا ہے جہاں پہ آپ نے سیپ کیا ہوگا وہاں پہ کچھ اس طریقے کا آئیکن اسٹی ایم ایل میں آپ کا بن کے آ رہا ہوگا اور اس کے بعد میں یہ نہ گیا ہے اس کو اوپن کر لینا کسی بھی کوڈ ایڈٹر میں اور یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں لکھی رہیں گی جو آپ کے کام کی چیز نہیں ہوگی اور جو آپ کے کام کی چیز نہیں ہوگی اس کو آپ کو ریموو کرنا رہے گا کیونکہ وہ ورڈ پیٹ کی ڈریکٹری ہوتی ہے وہاں سے ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے ان کو مت کریے گا نہیں لوڈ کافی سلو ہو جائے گا ویب سائٹ کی سپیٹ کافی سلو ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ٹیبل لکھا ہوا ہے اور اسی ٹیبل کو یہاں سے کافی کر کے ہمیں کہاں تک ٹیبل سے شروع کریں گے اور ٹیبل تک ہم کافی کریں گے تو سیمپل طریقے سے آپ کو ایسے سکرول بار ڈاؤن کرنا ہے اور سکرول بار ڈاؤن کرنا ہے جب تک آپ کا ٹیبل انڈ نہ ہو جائے یہاں پہ ہمارا ٹیبل انڈ ہو گیا اب یہ ہی ساری چیزوں کو کنٹرول سی کی مطلب سے کافی کر لینا اب یہاں پہ جب آپ آئے گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم بلس کا بٹن اور یہاں پہ آپ پوچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ ایس ٹی ایم ایل ٹائپ دینا ہے اور ایس ٹی ایم ایل جیسے ہی ڈائپ کریں گے تو یہاں پہ کسٹم ھٹی ایم ایل کا اپسن آ جاتا ہے اور جیسے کسٹم ھٹی ایم ایل کا اپسن آ جاتا ہے تو اس سارے ھٹی ایم ایل کو آپ انسٹ کر دیتے ہیں اسٹ کرنے کے بعد اگر آپ بھی اس دیکھیں گے تو result دیکھیں جیسا آپ چاہتے تھے وہ ایسا ہی مل گیا اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو update کر دیتے ہیں update کرنے کے بعد یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں ہم سیدھے ہمیں سب سے بڑی پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے موبائل میں ہوتی ہے تو ہم اسی کو ریفرس کرتے ہیں اور اگر ہم موبائل میں دیکھیں تو اگزیکلی ہم جیسے چاہتے تھے ویسے ہمیں لک ملا کی نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھی ہمیں پرابلم کرتی ہیں تو یہ اور ٹیبل کو دوست اس طریقے سے آپ بناو کہ وہاں پہ زیادہ کولم نہ بنے نہیں تو وہ پرابلم کریٹ کرے گا ہی کرے گا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ انڈریسٹینڈنگ کرتے ہو تو آپ کا سب کچھ بیٹر رہے گا آئی ہو بھی یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر پھر بھی نہیں آئی تو اس ویڈیو کو پھر سے ریپیٹ سے دیکھیں کیونکہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے آپ میسیج زیادہ مت کریں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں میں نے جو جو چیزیں بتائی ہیں اسی کو فالو کریے کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علامہ کچھ نہیں ہے تو اس کو فالو کریں گے تو کام بن جائے گا اور رو میں کم سے کم کولننسٹ کرنے کا پریاز کریے گا اگر یہاں پہ آپ پچیس چھبیس یا پندرہ سولہ کر دیں گے تو بننے والا نہیں ہے اور پرتیک کا جو ورڈ ہوگا وہ بڑا کہیں کہیں ہو جائے گا جیسے یہاں پہ کٹیگری ہے آل کٹیگری ہے اب دیکھیں اگر یہاں پہ آل ہوتا تو یہ پتلا ہو جاتا اور اس کی وجہ سے یہ بھی بڑا ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھیں اسپیس بڑا ہے اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ کیول کٹیگری ہوتا یا یہاں پہ کیول کٹیگری ہوتا یا یہ دیکھیں ایسٹی ملی کی وجہ سے تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو خود ہی مینج کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا جب ساری چیزیں بن جائیں گی تب آپ دیکھوں گے کہ آپ کا سب کچھ صحیح ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں ہے کہ جو سب سے بڑا کریکٹر ہے یہاں پہ دیکھئے سپریم ٹینڈینٹ ہے تو یہ سارے جاہر سی بات ہے کم سے کم اتنا بڑا تو ہو ہی جائے گا اس سے چھوٹا تو ہونے والا نہیں لیکن اگر ایسی نمبر آپ کولوم جادہ ہوتے گئے تو جاہر سی بات ہے پھر اس پہ کوئی کنٹرول آپ کا نہیں رہے گا کہ موائل بھی اس میں آٹومائٹک وارڈ چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے تو ایسا پوزیبل نہیں ہے جادہ چھوٹا کر دیں گے تو دکھے گا ہی نہیں لوگوں کو چلے یہ ٹھیک ہے اتنی ساری سی بات ہے ہی آئی ہوپ سب کچھ باتیں سمجھ میں آگئی ہوگی نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سے ریکیٹ کر کے دیکھیں اور پھر کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ کریے پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر اتنی ساری بات آپ نے سمجھ لیے تو چینل کو جب سسکرائب کریے